لب پہ شکوا نہیں دعا رکھتے ہیں سزا سیتے ہوئے بھی جزا رکھتے ہیں مریض ہیں مگر دعا رکھتے ہیں بے آواز ہیں پر صدا رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دولے شاہ کے چوہے کون ہوتے ہیں؟ کیا یہ پیدائشی ہوتے ہیں یا ان کے پیدا ہوتے ہی کچھ خاص ٹیکنیک کا عمل کیا جاتا ہے اور کچھ خاص قسم کی شکل والے دولے شاہ کے چوہے کیوں کہلائے جاتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھئے گا پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے گا محترم ناظرین بچپن سے لے کر اب تک شاہ دولے کے چوہے کیلائے جانے والے افراد میرے لیے قابل رحم بھی رہے ہیں اور قابل اعترام بھی بچپن میں گاؤں کی گلیوں میں بھیک مانگنے کے لیے آنے والے ان مقصود لوگوں سے مجھے خاص انسیت تھی سبس چولہ گلے میں موجود بڑے بڑے منکے پتھر والے ہار ایک خاص حیعت کا سر اور پھر جب یہ مجہول مانگنے نکلتے تو حیدر حیدر کی صدائیں مجھے اپنی جانب کھینچتی جو موجود ہوتا بر توفیق میں ان کے حوالے کرتا کبھی سر پر پیار لیتا اور کبھی دور سے ہاتھ جوڑ دیتا ہوش سنبالہ تو جستجو ہوئی کہ جانا جائے یہ مقصود لوگ کہاں سے آتے ہیں اور ایسے کیوں ہوتے ہیں پتہ چلا کہ گجرات میں ایک دربار ہے جہاں جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ منت مانگتے ہیں اور مراد بھر آنے پر اپنی پہلی اولاد لڑکا ہونے کی صورت وہاں چھوڑ آتے ہیں وہاں سے جڑی کئی کہانیاں ہیں مثلا یہ کہ ان کے سروں کو مقصود شکل میں ڈھالنے کے لیے ان پر لوہے کے کنٹوب چڑھا دیے جاتے ہیں جس سے ان کی دماغ اکسیجن کی کم دستیابی کے باعث چھوٹے رہا جاتے ہیں اور یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں مگر یہ دولے شاہ کے چوئے بے ضرر بھی ہیں اور معصوم بھی دعا بھی دیتے ہیں اور شفا بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہونے کے باوجود دولے شاہ کے چوئے کسی کا برا نہیں چاہتے لب پہ شکوہ نہیں دعا رکھتے ہیں صدا سہتے ہوئے بھی جزا رکھتے ہیں مریض ہیں مگر دعا رکھتے ہیں بے آواز ہیں پر صدا رکھتے ہیں آج مجھے دولے شاہ کے چوئے ہر سو نظر آ رہے ہیں مگر وہ جن کے دماغوں کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی چھوٹے کر دیے گئے ہیں پچھلی چاند دہائیوں میں ہمارے معاشرے میں ایسے چوئے پیدا کیے گئے ہیں جو تعلیم جافتہ ہیں مگر علم جافتہ نہیں بہترین درسگاہوں سے فارق التحصیل ہیں مگر ان کے ذہن ایک مقصود سوچ کے حامل ہیں سوچ سکتے ہیں سوچتے نہیں بول سکتے ہیں بولتے نہیں لکھ سکتے ہیں مگر صحت مد ہیں مگر معذور آگاہ ہیں مگر بے شعور یہ کیسے ہوا کیوں کر ہوا کب ہوا محسوس تب ہوا جب عقیدے کے نام پر فرقہ وریعت مذہب کے نام پر انتہا پسندی ایمان کے نام پر نفاق اسلام کے نام پر کفر کے فتوے افکار کے نام پر نفرت اور اتحاد کے نام پر تقسیم سامنے دکھائی دینے لگی یہ سب ہوا نہیں کیا گیا ہے تاکہ حکمرانی قیم رہے اور اب تو اتصاب کے نام پر الزام اور ثبوت کی جگہ استحار لگائے جاتے ہیں جن سروں پر چند دہائیاں پہلے کنٹوک چڑھائے گئے تھے وہ سب دماغ تیار ہو چکے ہیں بے آواز معاشرہ بنایا جا رہا ہے گوغاں کی آوازوں کو بولی اور ادھ کھلی آنکھوں سے دکھنے والے ہولوں کو تصور کرنے کو ترقیب دی جا رہی ہے یقین مانیے سب بدل گیا ہے اب شاہ دولے کے نہیں بلکہ مفادات کے چوئے ہر جگہ موجود ہیں یہ مفادات کے چوئے قابل ہمدردی ہیں کیونکہ یہ بس ہونے کے باوجود ہی بے بس ہیں محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی لیٹس ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی